بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین رات کو ایک رات گئے یہ وائس میسج تھی تارہ میرہ کے مرونڈے بکرے بکریوں کے دینے چاہیے یا نہیں اس میں ابھی لگتا ہے کہ اس کی فیڈ بیک آئی ہے ہاں جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں دراصل میں آپ کا بہت شکر گزارو اور آپ کے لئے جل سے دوائی کرتی اللہ میں اسلامت رکھتے دراصل میں یہاں پہ بھی ڈاکٹر ہیں لیکن ساہے سرکاری گورنمنٹ ڈاکٹر ہیں لیکن مجھ سے جو ہے کہ ایک دفعہ میری راجنپوری بکری بیمار ہو گئی بیمار نہیں ہی تھی بس الکی پھلکی کھانسی نہیں لگ جاتی موسم تکیلوں میں اس سے وہ لگ گی تھی تو وہ میں ڈاکٹر کے پاس پیا اس میں مجھے جو ہے کہ دو زار پی بھی مجھ سے لیے اور مجھے پانچ ایک انجکشن دے دی کہتا ہے یہ لگاؤ تین ٹائم وہ میں بکری کو صرف دو دن لگائے بکری اگلے دن مر گئی تو یہاں بھی ڈاکٹر ہیں پر وہ ان کے بس مطلب اپنے ہی آپ سمجھتے ہیں چار دو تین پیسے بنانے کے لیے مطلب اٹی چیزیں دے رہے ہیں اگلے بندے کو اس کا پھر نقصان ہو جاتا ہے اس وقت پھر میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی وہ آپ نے ایک ویڈیو میں سلائنی لیکچری کا بتائی پھر وہ میں نے دوسری بکریوں کھلا کے پلائی سب کو تو اس سے میری بکری ہیں بالکل الحمدللہ تیسرے دن ہی بالکل ٹھیک الحمدللہ الحمدللہ اس لیے پھر میں آپ سے کچھ چھوٹا موٹا مشروب یہ آپ سے کر لیتا ہوں میں نے درستل میں آپ کی کافی ساری ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ تو میں زیادہ تر مطلب دیسی لائجاتا ہے جو بکریوں کو زیادہ سائیڈ افیکٹ بھی دیتا ہورے بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس لیے میں آپ کا بہت شکر بزار ہوں ڈاکٹر صاحب ویسے تو میں نے آپ کے یوٹیوب میں کافی سارے ونڈے کے فارمولے دیکھے ہیں بکریوں کے لیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی اس میں درستل میں پرسنٹیج کا ذکر نہیں ہوتا چلال ہے یہ میں ابھی آپ کو پھر بعد میں پہلے والا تو ٹھیک اکنالیجمنٹ ہے کہ اورسلائن لیکچری کا جو فارمولہ تھا وہ انہوں نے اس کو اپنایا اور الحمدللہ ان کی بکرییں ٹھیک ہو گئیں اور رات کو اب ایک بج کے ایک بج کے ساتھ منٹ پہ میں نے ان کا سوال کا جواب دیا ہے اور ان کو پورے ویڈیو بنا کے دی ہے بھیجی ہے اور سرکاری کہاں رات کے ایک بجے کسی کو کر کے مت آئے تو سہی پوچھے تو سہی یہ رات کو دو بجے تین بجے ایک بجے بارہ بجے کسی وقت بھی آپ ٹرائے کر لیں ٹرائی کر لیں یہ تو ایک نوبل ڈیڈ کے طور پہ میں کر رہا ہوں مجھے کوئی لالج تو نہیں ہے ایک روپیہ بھی نہیں لیتا نہ لینا ہے نہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو یہ بے لاؤس خدمت کر رہا ہوں آپ دعاوں میں یاد رکھیں بس میں مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے مجھے خوشی ہوتی ہے جب آپ کی بکریاں بکرے جانور فصلیں اور سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے لیے یہی بہت زیادہ ہے اور honest opinion دیتا ہوں جہاں نہیں ٹھیک ہو نہیں ہوتی بتا دیتا ہوں کہ بابا اس کو چھوڑی پیر دو دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ اللہ مجھے چھوڑی پیر دعاوں میں یاد رکھیں